وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ ہم اس کے تعرف میں ہر روز کی بنیاد پر پڑھتے آئے ہیں کہ سورہ نور اپنے مضامین کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے اس کی چونسٹھ آیات ہیں اور یہ نو رکوعات پر مشتمل ہے آج کی ہماری جو آیت ہے وہ فورٹی سیون سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے فورٹی سکس تک ہم نے پڑھ لیا ہے تو یہ سورہ چونکہ مدنی ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی مدنی ہے اور اسلام کا ایک پورا پورشن جو جس کو آپ اسلامی نظام حیات میں پنشمنٹ کا تصور کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بندوں کو صدارنے کے لیے نصیت بھی کرتا ہے اور تھوڑا سا اسلام پنشمنٹ کا بھی قائل ہے لیکن پنشمنٹ کا ففٹی پرسنٹ مقصد مجرم کو سزا دینا ہے اور ففٹی پرسنٹ مقصد جو ہے وہ معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اسلام کا جو حدود کا فلسفہ ہے وہ سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے خواتین کے آقامات بیان ہوئے ہیں آج تو نہیں کل ہمارے سیشن میں ہم پڑھیں گے کہ گھروں میں آنے جانے کے آداب بڑی الفت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں تو آج کی ہماری آیات کا جو مرکزی موضوع ہے وہ منافقین اور مسلمانوں کا رویہ ہے کہ منافق کس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور بندہ مومن کس طرح کی سوچ رکھتا ہے اس کا کرکس یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ منافق کے مقابلے میں لائل ہوتا ہے اللہ رسول کے ساتھ منافق یہ کرتا ہے کہتا ہے میں اللہ رسول کو مانتا ہوں اور اطاعت بھی کرتا ہوں لیکن جب کو مشکل آتی ہے تو پھر اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے باگ جاتا ہے اور شاہ ولیاللہ نے ایک ایسی بات کی ہے جو میرے اور آپ کے لئے بڑی سخت بھی ہے اور ہمارے لئے رانوما بھی ہے شاہ ولیاللہ فرماتے ہیں منافق جو ہے اس دور میں بھی کیا پائے جاتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے نفاق کا جو ایک لٹرل مینے گئے اس کا اطلاق مسلمانوں پہ بھی کیا ہے شاہ ولیاللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عقیدے کے لحاظ سے لوگ منافق تھے یعنی عقیدے میں ہی جو ہے وہ امبیگویٹی تھی اور ابہام تھا لیکن مسلمانوں کی اوپر یہ جو نفاقی کیفیت تاری ہوگی ہے یہ عملی نفاق ہے کہ اللہ رسول کو مان رہے ہیں دل و جان سے مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ رسول کے بارے میں نفاق رکھتا لیکن عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے اندر ایک نفاق آ گیا ہے یعنی میں مثال دیتا ہوں اس کی آپ اس کو اگر فیل نہ کریں ہم شادیوں میں اپنی بچی کو قرآن کے سائے کے نیچے ترخصت کرتے ہیں لیکن اس قرآن کے مطابق ہماری شادی پوری نہیں ہوتی اس قرآن کے آقامات کے مطابق ہماری بچی کی ذہن سازی نہیں ہوتی ہم قبر کے اوپر کلمے والی چادر تو رکھتے ہیں لیکن اس کلمے کا پورا عملی اطلاق کبھی ہم نے نہیں کیا کہ یہ مرنے والے نے کوئی اللہ رسول کی تیاری بھی کر کے جانی ہے تو اس نفاق کو شاہ ولی اللہ نے عملی نفاق کہا ہے مسلمان عملی نفاق کا شکار ہے تو یہ ان منافقین کی بات ہے جو دور رسالت کے منافقین ہیں جن کے اندر عقیدے کے لحاظ سے بھی نفاق ہے عملی لحاظ سے بھی ان کے اندر نفاق ہے تھوڑا سا کمپیریٹیولی اسلوب ہے قرآن کا کیونکہ قرآن دو مختلف چیزوں کو ایک جگہ پہ ذکر کرتا ہوتا ہے منافقین کے ساتھ مومنین کا تذکر آئے ذرا دیکھئے گا بنیادی طور پر یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام بشر تھا اس کا ایک یہودی سے تنازہ ہو گیا تو جو یہودی کے ساتھ تنازہ ہوا تو اس یہودی نے بشر کو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے اوپر عمل کریں بشر کے دل میں چور تھا وہ یہودی سے ناحق علج رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ بارگاہ رسالت میں گئے تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی اور نہ ہی کوئی طرفداری کی امید کی جا سکتی ہے اس لئے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ تو ماذا اللہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم ان سے فیصلہ نہیں کرواتے وہ بڑے سختی والے فیصلے کرتے ہیں تو چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودی عالم ہے اس سے ہم فیصلہ کروالیتے ہیں تو یہاں پر یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی کہ کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں کہتے ہو رسول کو مانتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے حق کی تو اس وقت تم پھر جاتے ہو تو عمومی نزول بھی ہے اور خصوصی نزول بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَعَتَانَا سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَادِ ذَلِقْ وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہے وَيَكُولُونَ وَاوْكَمَنَا اور يَكُولُونَ کہتے ہیں منافق لوگ آمنا ہم ایمان اللہ باللہ اللہ پر وَبِالرَّسُولِ اور اس کے رسول پر وَعَتَانَا اور ہم تو فرما بردار ہیں ہم تو اطاعت کریں گے لیکن سُمَّا پھر يَتَوَلَّا مُو پھیر لیتا ہے فَرِيقُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ جب بھی کوئی بات مشکل آتی ہے تو کھسک جاتا ہے ایک گروہ مِنْ بَادِ ذَلِقَ اپنے اس ایمان اور اطاعت کے دعوے کے باوجود بھی وہ کھسک جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُومِنِينَ یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں یہ مومن لوگ نہیں ہیں جن کا عمل جو ہے وہ اللہ رسول کی منشاہ کے مطابق نہیں ہے وَإِذَا دُعُوْ اِلَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ مُورِدُونَ یہ ایک اشارہ ہے نام نہیں لیا گیا منافق کا لیکن اشارہ کر دیا گیا وَإِذَا دُعُوْ وَعُكَمَنَا اور اِذَا جب دُعُوْ اپیسیل سینس ذکر کیا گیا جمع کا ایکٹیو ٹینس نہیں ذکر کیا گیا اِذَا دُعُوْ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طرف آکامات کی طرف لِيَحْكُمَ تاکہ فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول بینہم ان کے درمیان اِذَا فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ تب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں موردون جو اعراض کرتے ہیں چیرہ پھیر لیتے ہیں روح گردانی کرتے ہیں چیرہ پھیرنا پرشین میں روح گردانی تو گردان پھیرنے کو کہتے ہیں روح چیرہ روح گردانی جو چیرہ پھیر لیتے ہیں وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَعْتُوْ إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ جہاں پر انہیں اپنا کو فیضہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب آگے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ اب ہماری بات تو نہیں بن رہی تو چھپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو تو یا تو وہ چلے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اس کوٹ کی طرف آپ نے تو مزعینین کیسے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنا سر جھکاتے ہوئے بھئی جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو مانیں گے کیونکہ اس کے اندر ان کا فائدہ ہے ان کے اوپر تاجب کا اعظار کیا جا رہا ہے انہیں ہو کیا گیا ہے جیسے ہم کسی بندے سے پریشان ہو سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یا اس کو ہو کیا گیا ہے بے وقوف آدمی ہے یا اس کو کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے اس کو ہوا کیا ہے اسی تاجبانہ کیفیت میں ان کے اوپر تاجب کیا جا رہا ہے تاجب کر کے فیصلہ بھی سادر کر دیا ہے برگاہ خداوندی نے افی قلوبہم مردن آکا منا کیا فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مردن کیا ان کے دل میں کوئی مرض ہے ام ارتابو ام کمنا یا ارتابو یہ شک کیا یہ شک میں مبتلا ہے ام یخافون یا یہ خوف رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ ان کے یحیف ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسولہو اور اس کا رسول اللہ رسول ان کے اوپر ظلم کریں گے بیماری تینوں میں سے کیا ہے ان کے اندر کوئی نفاق ہے ان کے اندر کوئی دشمنی ہے بغض ہے یا پھر یہ اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں یا پھر یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں اللہ رسول ظلم کریں گے ہمارے اوپر اللہ فرما رہا ہے بَلْ اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ساری باتوں کی صرف ایک بات ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ مدنی معاشرہ پنپتہ کیسے ہے انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ اسلام کے معاملات کے اوپر اعتراض ہے جیسے بشر کا واقعہ آ رہا ہے کہ فیصلہ نہیں سننا چاہتا بارگاہ رسالت سے چور کی سزا بارگاہ رسالت سے تو سزا کیا ملنی ہے ہاتھ کٹنا ہے وہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ وہ شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو تو سٹون کر دی جائے گی تو یہ وہ کہتا ہے یہ تو اللہ رسول ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر لیکن کہا یہ جا رہا ہے بلو لائکا ہمو ظالموں یہ خود کون ہے سوال ہے جی کیوں ظالم ہیں یہ لوگ اللہ ان کو ظالم کیوں کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کو پرسکون نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ مجرم کو تحفظ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مجرم ہے اس کو اتنی سخت سزا آپ نے دے دی ہے یہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ دو یہ ڈاکہ ڈالے تو ایک ہاتھ ادھر کا ایک پاؤں ادھر کا کٹ دو یہ قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کر دو یہ شادی شدہ زنا کرے تو سٹوننگ کر دو غیر شادی شدہ کرے تو سوکوڑے لگا دو یہ ساری باتیں یہ مان نہیں رہے اور ان کے نام ماننے کی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے معاشرے میں ان ریسٹ کریئٹ ہو رہا ہے تو پھر ظالم کون ہے ظالم تو یہ یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے پوری امت مسلمہ کا اور خصوصا ہمارے ملک پاکستان کا کہ ہماری جو سزاؤں کا نفاذ ہے وہ نہیں ہے مارنے ہی پیار بہت اچھا نعرہ ہے اسلام تو مارنے کا قائل نہیں ہے اسلام تو دابا مارنے کا قائل ہے کہ مارے ہوئے سے ڈرائیا ہوا اچھا ہے کہ آپ نے تربیت کر دینی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر چند لوگوں کو اس معاشرے میں سزا مل جائے چوروں کو ڈاکوں کو آپ یقین مانیں کہ ہمارے معاشرے میں سکون ہو جائے گا اس لیے یہ بل اولائق اوم الظالمون یہ بڑے ظالم لوگ ہیں کیوں کہ یہ تو اسلام کا نفاذ جاتے ہی نہیں ہیں یہ تو ان ریسٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوا ہے اور اس سے بڑا ظالم آدمی پھر کون ہے اب یہ سیکنڈ فیز شروع ہو گیا پہلا تھا منافقوں کا اب مومن کون ہوتے ہیں انما کانا قول المؤمنین ازادو او الاللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یکولو سمینا وعتانا وعلائقہم المفلحوں انما بشکانا ہے قول المؤمنین مؤمنین کی بات تو یہ ہے کہ ازادو او جب انہیں بلایا جاتا ہے الاللہ اللہ کی طرف ورسولی اور اس کے رسول کی طرف تو کیا ہوتا ہے لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے اندر ان یکولو تو وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لیا ہم نے سنا بھی ہے ہم اس کو مانیں گے بھی ہمارے رشتدار جو مرضی ہے کہتے رہے ہم نے اپنی دلن کو اس طریقے سے شادی کر کے اگلے گار میں بیجنا ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے ہم نے مرنے کی رسومات یوں کرنی ہے کیونکہ میرے رب اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے ہم نے دیکھے روزہ افتار پارٹیاں پروفیشنل آگئیں معاشرے میں میں بڑا کبھی کبھی دکھی ہوتا ہوں جب پی سی جیسے ہوتل میں روزہ لوگ افتار کر آ رہے ہوتے ہیں پچیس سو روپیہ پر ہیڈ مل رہا ہوتا ہے لیکن ایک سادہ سے اندازے کے مطابق سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہماری روزہ داروں کی افتاری کی عموماً ہم اس نے ذن رکھتے ہیں اللہ کرے ساری روزہ رکھتے ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کرے سارے روزہ رکھے لیکن پروفیشنل عظم آگیا مذہب میں مذہبی محفلوں میں ہمارا پروفیشنل عظم آگیا جب تک وہ آٹھ نو شخصیات سٹیج پہ نہ آئیں محفل کی مت نہ مار دیں اس وقت تک اللہ رسول کی بات نہیں پہنچ سکتی وہ اتنے بڑے بڑے الکابات آگئے کہ یقین مانیں قرآن میرے سامنے اللہ کا عرش کامپ جاتا ہے جب غلط الکابات مولویوں کو پیروں کو نادخانوں کو دیے جاتے ہیں پیرے طریقہ رہبرے شریعت رہبرے شریعت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے رہبرے شریعت کون ہوتا ہے شریعت جس کے پیچھے پیچھے چلے یعنی جو جو کام کر دے وہی شریعت بن جائے وہ رہبرے شریعت ہوتا ہے تو کون شخصیت ہے جی پوری دنیا میں جو رہبرے شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ دنیا کا کوئی ایک فرد بھی رہبرے شریعت نہیں وہ شریعت ہے کون پرسنیلٹی ہے دنیا میں جو رابر شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی صحابی بھی کوئی تابی بھی تبہ تابین بھی رابر شریعت نہیں جو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا ہے اور کہاں تک جو عالم بھی نہیں ہے جو اللہ رسول کی سنت پر عمل کرنے والا بندہ ہے وہ بھی پیر طریقت ہے وہ رابر شریعت ہے محفل کی مت ماری گئی ہے عالم کی قدر کوئی نہیں وہاں پر علم سننے والا کو بندہ نہیں ہے میں ایک پروڈام پہ گیا ریسینٹلی پیر صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھی یہ کوئی بات ہے پندرہ بیس دنوں کی پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے تقریر بھی ہے تو وہاں پر عالم کی قدر ہی کوئی نہیں ہے ہوتا ہے کوئی عالم کی بات سن لیں یہ پیر صاحب کے سارے درپے ہیں اور عالم کی بات سننے کے لئے تیار کوئی نہیں ہے اچھا پیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں لیکن وہ اللہ رسول کی بات بھی تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کریں وہ ان کی ایک جملے پہ پوری فوج مرنے کے لئے تیار ہے تو ان کی بات میں کتنا اثر ہوگا اگر وہ دین کی بات کریں گے پیر صاحب کسی سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں لیکن وہ پیر ایک گھنٹہ سٹیج پہ اپنے مریدوں کو اللہ رسول کی بات بھی بتا ہے پھر یہی تو پیری مریدی ہے اس کے علاوہ تو پیری مریدی ہے کوئی نہیں ناتخانوں کو ہم نے اتنا چڑھا دی ہے پروفیشنل ناتخانوں کو یقین کرے میں دکھی ہو کے ہمیں پوچھتا کوئی نہیں اس سٹیج میں جہاں پروفیشنل ناتخان آیا ہوا یعنی مولوی کی بات کی قرآن کی حدیث کی قدر ہی کوئی نہیں تو یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور ہم ہر روز نیچے آ رہے ہیں ہر روز نیچے آ رہے ہیں اللہ نے ہمارا گریبان ہندووں کو دے دیا ہے کشمیر میں اور فلسطین میں ہمارا گریبان یہودیوں کو دے دیا ہے گسیٹو ان مسلمانوں کو کیوں یہ قرآن سے بھی دور ہیں یہ حدیث مبارکہ سے بھی دور ہیں ان کا حال یہی ہے انہیں تمہارے ہاتھوں سے پنشمنٹ ہوگی اللہ تو شاید اپنے نبی کے حوالے سے کچھ رکھ رکھاؤ کر لے لیکن اللہ نے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہمارا گریبان پکڑ دیا مومن تو وہ ہوتے ہیں جب بلائے جائے اللہ رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرما دے ان کے اندر تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی وَأُلَاِكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ کامیاب اور بامراد آدمی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتا بھی ہے اور اس کو مانتا بھی ہے قرآن کا فیصلہ تو یہ فلا پانے والا صرف انسان وہ ہے جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے ورنہ ہمیں یقین مانے فلا نہیں مل رہی ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اولادیں بھی ہو جاتی ہیں فیملیاں بھی ہو جاتی ہیں جائدادیں بھی دسٹیبیوٹ ہو جاتی ہیں لیکن انسان نہیں بن رہے لوگ اور معاشرے میں ایک ایسی ذنی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے پورا معاشرہ کہ ہر بندہ ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگا ہے نسل نہیں چل رہی انسان نہیں چل رہے رکھ رکھاؤ معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے وَمَيُّتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّكِهِ فَأُلَائِكَوْمُ الْفَائِذُونَ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَيَخْشَ اللَّهُ یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت ہو گئی لیکن وَيَخْشَ اللَّهُ پتہ چلا اطاعت اور ہے ڈرنا اور ہے پہلے اللہ رسول کی اطاعت کرے اپنے اندر ڈر بھی پیدا کرے اور پھر وَيُتَّكِهِ کمانا کیا جی تقوی بھی اختیار کرے دیکھیں گریجوالی ایک ہے اللہ رسول کی اطاعت ایک ہے ڈرنا ایک ہے تقوی تو تین چار مراتیں بیان کر دیے گئے ہیں پتہ چلا آئے نماز پڑی اطاعت ہو گئی لیکن ابھی کچھ اور چیز باقی ہے وَيَخْشَ اللَّهُ میں آپ نماز پڑھنے جائیں جی میں آکے اپنا باقی مشروع بعد میں پی لوں گا یہ بھی روایات یہاں پر چلتی ہیں یعنی یہ بات اصل یہ ہے کہ اطاعت تو ہو رہی ہے اللہ رسول کی لیکن وَيَخْشَ اللَّهُ اللہ سے درے بھی وَيَتَا كِيْكَ مَانَا بَچْتَا بھی رہے پھر بہت ساری چیزوں سے فَوْلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ وہ لوگ ہیں پھر جو کامیاب ہونے والے ہیں پہلے لوگوں کے لئے مفلحون ہیں اور دوسرے لوگوں کے لئے فائزون ہیں وہ بامراد ہیں اور یہ کامیاب ہیں ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَا اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ عَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُ جَنَّا كُلَّا تُقْسِمُ تَاعَتُمْ مَارُوفَا اِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاقْسَمُوا اور قسمیں اٹھاتے ہیں بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَىٰ کی جَهْدَا اَيْمَانِهِمْ بڑے زور و شور سے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں لَئِنْ عَمَرْتَهُمْ کہ اگر آپ انہیں حکم دیں لَيَخْرُ جَنَّا تو وہ گھروں سے بھی نکل جائیں گے قُلْ لَا تُقْسِمُ فرمائیے اے تم قسمیں نہ اٹھاؤ تَاعَتُمْ مَارُوفَا تمہاری یہ جو اتحات ہے یہ بھی بہت بڑی ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نیک ہے صحابہ اکرام کا جوش ایمان تھا نبی پاس صلیم کے سامنے جیسے وہ کمپیرٹیولی قرآن نے جائز علیہ کہ بنی اسرائیل نے کہا جناب فیرون کو کہ جاؤ اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ یعنی ایک مسئیبہ سے بنی اسرائیل کو نکالا دوسری سے نکالا تیسری سے نکالا جب باری آئی دشمن سے لڑنے کی کہا موسیٰ تم اور تیرے بھائی جاؤ لڑو رب سے ہم تو یہاں پر بیٹھیں عام سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں تو کوئی چھوٹی چھوٹی ہیز ہیں یا لادو حالکہ پکا پکایا کھانا آ رہا ہے منو سلوہ آ رہا ہے زمین خزانے اگل رہی ہے ایک چشمے سے ایک سوٹا جنڈا مارنے سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں بادل سایا کر رہے ہیں لیکن انسانیت کا جو ایک تقاضہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تو صحابہ اکرام نے جب یہ عرض کیا حضور آپ ہمیں حکم فرمائے ہم کود پڑیں گے دریہوں میں ہم گوڑے ڈال دیں گے اپنے آگ کے سمندروں میں کل لا تک سے مقسم نہ اٹھاؤ تاعتم معروفہ یہ جو تمہارا سر جھکا دینا ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے عباوہ عداد کے طریقے کو چھوڑ کر تاعتم معروفہ یہ جو فرما برداری ہے یہ بھی ہمیں خوب معلوم ہے ان اللہ خبیرم بی ما تعملون ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خبیرم باخبر ہے بے ما تعملون جو تم کرتے ہو کل عطی اللہ و عطی الرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور مسلمانوں کو ایک اور ڈھنگ میں ایک اور بات بھی سمجھا دی گئی ساتھ ساتھ کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم بڑا عثان کرتے ہو یعنی ایک تو اپریشیٹ کر دیا تمہاری اطاعت کافی ہے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو یہ اللہ رسول پر عثان نہیں کیا ہے یہ تمہارا فرض بنتا تھا نبی کا کام تھا کلمہ پہنچانا وہ اس کا ریوارڈ لے گا اللہ سے تمہارا جو کام تھا وہ تم کرو اگر اطاعت کرتے رہو گے تو ہدایت پائے جاؤ گے میرے نبی کا کام تو پہنچا دینا ہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اطمام حجت پورا ہو گیا ہے کل مابوہ فرما دیجئے اطی اللہ اطاعت کرو اللہ کی ورعواتی اور رسول اور رسول کی اطاعت کرو اطاعت کا تعلق پریکٹیکل سے ہوتا ہے اتباع کا تعلق ایک فیلنگز کے ساتھ ہے اطاعت کا تعلق جو ہے وہ پریکٹیکل کے ساتھ ہے اور رسول کا کیا ہوا اللہ کا کیا ہوا ہے فَإِن تَوَلَّو اور اگر تم نے روگردانی کی تو فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ تو جان لو رسول کے ذمہ تو وہ ہے مَا حُمِّلَ جو ان کو دیا گیا حمل اور حامل اٹھانے والے کو کہتے ہیں جو بوجھ نبی کو دیا گیا وہ اس کا ذمہ دار ہے وَا عَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُم اور تمہارے اوپر وہ ہے جس کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو وَإِن تُتِعُوہُ اور اگر تم اطاعت کروگے تو تاعت دو ہدایت پا جاؤگے ہمارے اوپر احسان کوئی نہیں ہے تمہارا لوگ کہتے ہیں نا میں مسئلہ کی خدمت کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں یہ ہمارا بنایا ہوا جملہ ہے دین کی کوئی خدمت نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو کریں ہم نہیں کریں گے تو پھر فرمایا کر لوگے تو تمہارا فائدہ ہے نہیں کروگے تو تمہارا فائدہ نہیں ہے اس لئے خدمت کا تصور نہیں ہے فلان آدمی بڑی خدمت کر رہا ہے کوئی خدمت نہیں ہے یہ اس کا فرض ہے دین کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے اللہ نے اس کو صلاحیت دیئے باقی چیزیں اس سے آگے چلیں گی وَمَا عَلَى الرَّسُولُ اور نہیں ہے رسول کے اوپر إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينُ سوائے اس کے کہ وہ کیا کر دے وہ پہچا دے رسول کے اوپر صرف یہی بات ہے اگلی آیت جو ہے وہ پولیٹیکل نظام کی بڑی پیاری آیتیں مبارکہ ہیں کیونکہ مدنی صورت ہے اس میں سیاست کی بات بھی ہے اللہ تعالی اختیار کن کو دیتا ہے جن کو اختیار دیتا ہے ان سے پھر اللہ چاہتا کیا ہے پھر اللہ نے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیئی سالہ دور میں مسلمانوں سے کوہاتھ ملانے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جب غزوات ہوئے آگے بڑا اسلام تو آپ اندازہ کریں ساڑھے بتیس لاکھ مربع میل تین بریعظم ساری دنیا مانتی تھی فیصلے ہوتے تھے تو یہ اگلی آج جہاں بڑی کمال کی ایمان والی آیت ہے ہسٹوریکل آیت ہے اور حال کی آیت ہے مستقبل کی آیت ہے اور ماضی کی آئین ادار ہے کہ مسلمان ماضی میں کتنے عروج کی اوپر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دل و جان سے مان کر فائزین اور مفلحون میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے و مالی اللہ البلا مان کر سکتا ہے